ہلو دوستو سواگت تھا آپ کا میرے چینل انڈین آروی ون ٹو ون ٹو سکس میں یہ جو ہم جیتے ہیں یہ قسمت اور لکس سے جا کے جیتے ہیں کوئی کھیل کے یا گیم کھیل کے یا بالنگ یا بیٹنگ سے نہیں جیتے کیونکہ بھائی ہندوستان کی ٹیم کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں ہار جاتی ہے انڈیا نے اپنی بھی لیگیسی برقرار رکھی ہوئی ہے انڈیا یہ کوئی کنزیکٹیو سریز نے جیت گیا ہے سترہ سترہ کنزیکٹیو سریز جیت گیا ہے انڈیا کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے پاکستان کو چھوڑ کر کیونکہ پاکستان ویزٹ ابھی نہیں کر رہی ہے کرنٹ ٹائم میں کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو پچھلے دس یارہ سالوں میں انڈیا گئی ہو پوری دنیا کی اور انہوں نے وہ ٹیسٹ سریز وہاں مار دیو انڈیا لیکن دروف جورل اس لڑکے کو اتنا اپلیشیئٹ کرنا چاہیے اس سریز اس ٹیسٹ وین کے چلتے یہ وہ کانفیدنس بیلڈنگ ہوتی ہے آپ ارلی ان ان کریئر جہاں آپ کی ایک ایمیج بنی ہوئے کہ آپ آئی پیل سے نکل کے آ رہے ہو اور ٹی ٹی گیم کا میتھڈ آپ کے پاس ہے لیکن ٹیسٹ رکیٹ میں آکے آپ دکھاؤ کہ نئی جی آئی آسو بیلونگ تو دس فورمیٹ آف دہ گیم میں ڈومیسٹک میں جتنا تگڑا ہوں میں اتنا ہی ٹی ٹوینٹی میں بھی تگڑا ہوں میں اتنا فور ڈے میں بھی تگڑا ہوں میں ریڈ بال بھی بڑی زبردہ سکھیل سکتا ہوں ایک کمپلیٹ پیکج کی طرح وہ دکھا تاریخ کی مطلب ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی ایک نیا باب رقم کر دیا روی شرما نے اپنی گفتانی میں کس سترہ وینز اپنے سام اچیبمنٹ ہے خراب ہو جائے لوگوں کا سنگے کہ سترہ بھی فیریز کو جیسے فائنل لگ گئے ہیں اس کو دو بڑنا اس کے علاوہ اس نے پاگل کیا ہے دنیا کو آپ اندازہ لگا لیے دو دفعہ ٹیسٹ چیمیشپ کا فائنل پھر ورلڈ کپ کا فائنل پھر ایشیا کپ کا بیٹر روی شرما تو آپ سکس سٹوری اگر نکالیں گے تو یہ ٹیسٹ چیمیشپ کی سائیکل آپ دیکھیں گے یہی ایسی کچھ ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا بات ملے گا سائیکل پہ بیٹھا کے انگلینڈ بھیج دیا اس نے مائیکل وون کو سائیکل پہ بیٹھا کے ناصر اس کو واپس بھیج دیا اس نے اپنے ٹوئٹ شروع کیا ہے اور دوپیر تر اس کو ایک گھنٹے کے بعد تر اس کو لگ رہا تھا کہ اب لیے اگلینڈے اور اب لیے مطلب ایسی ہی لیے پکڑ کے شمن گلنے میں میں مانتا ہوں اس کو یار دیکھیں یار ہم نے بہت اس کو پر بولا ڈڈے جا پہ ہم بولتے ہیں ایس منگ پہ بولتے ہیں بجائی ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں گا روی شرما کس پہ ریلائے کر رہے تھے یہ میں آپ کو بات 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 بھی بولتے ہیں بھائی اور ایک ویڈیو بینڈ سٹوک کی کپی زیادہ وائرل جا رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر جس نے کیمرے کے آگے پادہ ہے دو پادہ مارے ہیں اس نے کیمرے کے آگے اور آپ اس میں ڈریسنگ روم میں وہ لوگ ہسی مجا کر رہے ہیں تو بینڈ سٹوک نے جو ہے وہ آ کے کیمرے کے آگے جمپ مار کے جو ہے اس نے دو جو ہے پاد مارے ہیں تو میرے کو لگتا ہے کہ ایک کم پڑ گیا اس کا تین مارنے چاہیے تھے کیونکہ بھائی یہاں پہ تین ایک سے انگلینڈ ہا رہا ہے بہرحال دوستو ویلڈن بدای ہو کونگراجولیشن اور سپیشلی روحل شرمہ واقعی میں ایک بہت اچھے اور جبردست کیپٹن ہے اس وقت ہندوستان کی ٹیم کے لیے چلیہ اب یہی کرتا ہے کہ اگر کوئی ٹیم آتی ہے اگر وہ جیت جائنا تو اس کے لیے وہ بہت بڑی جیت ہو جاتی یہ ہونا چاہیے آپ کے یعنی کہ پاکستان میں جو آرہا ہے پہلی جا رہے ہیں اسٹریلی آرہ ہے آپ کو پیل کے جا رہے ہیں انگلینڈ آرہ ہے آپ کو پیل کے جا رہے ہیں اب انڈیا کا بھی یہ ہے انڈیا نے اپنی بھی لیگیسی برقرار رکھی ہوئی ہے انڈیا یہ کوئی کنزیکٹیو سریز جیت گئے سترہ سترہ کنزیکٹیو سریز جیت گئے انڈیا کھائیت جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا دنیا کی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے پاکستان کو چھوڑ کر کیونکہ پاکستان ویزٹ ابھی نہیں کر رہی ہے یہ کرنٹ ٹائم میں کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو پچھلے دس یارہ سالوں میں انڈیا گئی ہو پوری دنیا کی اور انہوں نے وہ ٹیسٹ سیریز وہاں مار دیو انڈیا کوئی فکور بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا لیکن اب پاکستان میں ہوتی ہے گراؤنڈ جیم پیکٹ ہوتی ہیں ٹیسٹ میچ فل ہوتی ہیں میڈیا فل ہوتی ہے گراؤنڈ فل ہوتی ہیں لیکن نظریہ آپ میں نہیں آ رہے میں اس لئے یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کی ایک ینگ ینگ ٹیم تھی رجیت پتی دار چلو فل آپ رہے لیکن وہ ایک یونگ سٹر ہیں کھیل تو رہے تھے دروب جو رہے ہیں ہیرو تے کھیل رہے تھے صرف راد اس ٹیسٹ مچ میں فل آپ پون پچھلے میں تو دونوں میں پچاس بنائے تھے وہ بھی کھیل رہے ہیں جیسوال تاریخ حتم کرنے جا رہے ہیں انہوں سوکھتر کی تاریخ توڑنے جا رہے ہیں جو سریل دروب جواسکر کا ہائیسٹ رن تھا انڈیویل سریس میں گینس ویسٹ انڈیس انہوں نے بنائے تھا ویسٹ انڈیس کے اندر وہ ریکارڈ ٹوڑنے جا رہے ہیں دروب آپ کے جیسوال اور جو ریزیسٹنس دکھائی ایسی ریزیسٹنس آپ کو ڈیلی بیسس میں نہیں دکھتی ہے آج کل کے یونگسٹر جو ٹیسٹ آرینہ میں آ رہے ہوتے ہیں وہ کرمبلی سی سوچ کے چلتے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کے پاس ٹی ٹوڑنٹی میں ایک ٹرکٹ کھلنے کا تو میتھرڈ ہوتا ہے لیکن شاید بڑی ٹرکٹ جہاں ٹیسٹ ٹرکٹ ہوتی ہے جب پریشر آپ کے اگینس ہوتا ہے بھلے آپ کی ہوم کنڈیشنز ہو آپ کی اوے کنڈیشنز ہو وہاں آپ کی اصل میٹل کا پتہ چلتا ہے وہاں آپ کی اصل کریکٹر کا پتہ چلتا ہے اور جس طرح شپنگل نے اپنے کریکٹر کو شو کیا ایک سینئر ان سارے جونئرز کے اندر وہ ایک اکیلا سینئر ہے روحیت اور جڈے جا کو میں چھوڑ دوں اس بیٹنگ لائنپ سے میں رجت پتیرار دورجورل سرفراس خان یشسوی جیسوال ان کی کمپیرزن میں بات کرنا کہ ان چاروں میں سب سے سینئر شپنگل اور شپنگل نے بھی آج وہ کردار دبھایا کہ جب میرے اوپر زمداری آئی ہے میں کافی عرصے سے اب 23rd لیکن روحیت سرما مطلب رنز آئے نہ ہے وہ لڑاو ہے وہ کھڑاو ہے وہ شور کر رہا ہے وہ اپنے لڑکوں کو ڈاٹ رہا ہے اسے نا جانے کی اولی پوپ کی بیٹنگ کے بات بھی یہ ڈرنی لگا کہ میں بچے لے کے ان سے فائم ملکہ ہو جاؤ اسے یہ یقین تھا میں آگے لے تین میچ چھوک کے تمہیں اُڈھالوں گا ٹروفی اسے یہ بھی یقین دیکھیں دروت جوریل کے بارے میں ہم اور آپ سرپرائز ہیں کیونکہ ڈلیوار کیا ہے اسال آدمی تو روحیت شرما ہے روحیت شرما نے پریکٹس میں یہ بھاپا ہوگا کہ بھرت کو انہوں نے خراب کھیلنے پر ڈروپ نہیں کیا بھرت بھی اس ایک آدم ایچ میں بڑا اچھا کھیل لیتے چالیس چالیس کی وہ بھی سپن اچھی کھیل لیتے لیکن روحیت شرما کو یہ سمجھ آیا سمجھ آؤ کہ یہ جو لڑکا ہے انگلینڈ اس کے لیے پریپیر نہیں ہے اور اس کی طاقت سپن بھی کھیلنا ہے مارنا بھی ہے روحیت شرما نے بھرت سے بات کی بیٹا اندر ڈالا ہے تو پھر اس کے بعد دروپ جڑیل نے جیسا اندر ڈالا ہے نہ مایکل وون نکال پائے گا نہ ناصر اسے روحیت شرما کو جو ہم دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا جیت کے لیا ہے اور رائی بات ورلڈ کپ کی ورلڈ کپ میں جس نہ بھی یاد کریں اتنا ہی وہ گم تاجہ ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دس میچز جیت جاتے ہو اور لاسٹ کا میچ جو ہے وہ آپ ہار جاتے ہو تو کوئی بات نہیں بھائی روحیت شرما نے وہاں پہ بھی پروف کیا تھا کہ وہ ایک اچھے کیپٹن ہے اور سیریز میں بھی جب سے ورلڈ کپ گیا ہے اس کے بعد سے آسٹریلیا کی بجائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جس جس کے ساتھ سیریز ہوئی سب سے جیت گئے دو ایک سے دو ایک سے دو ایک سے سب سے جیت گئے اور آپ یہاں پر تین ایک سمجھو یہ بھی دو ایک ہی سمجھو ٹیسٹ یہ جو پانچ باقی ہے وہ اگر انگلین جیت بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں پر دو ایک سے ٹیسٹ بھی جو ہے وہ جیت گیا ہے نہ کل رہا ہول اس ٹیم میں تھے نہ آپ کے شرے سیر اس ٹیم میں تھے پجارہ اور رہانے تھوڑا سمجھو سائیڈ لائن کر دیا گیا انڈین کرکٹ سے نہ آپ کے جس بھی دوبارے ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے کھیل کون رہا تھا یہ بات تو یہ ہے نا سارے ایجنسس پانچ چھے آپ اگر ایجنسس کھلا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو انگلینڈ کی ایک بڑی ٹیم تھی روڈ جیسا کھلا رہی جس نے انڈیا کے گیس سب سے زیادہ سنچنیاں جڑی ہوں ایک بہترین کھلا رہی ہے روڈ جوئے روڈ وہ کھیل رہا تھا سٹوکز آج تک کبھی سریس نہیں آرے اپنے کپتانی میں تیس سریس کبھی نہیں آرے وہ اس ٹیم کا کپتان تھا بیلسو اس ٹیم کے ساتھ تھا اور بوائے آوٹنگ داٹ ہی ہز ہیڈ چیک سکور بوٹ کے اوپر آپ کو اتنے زیادہ رنس نہیں دکھ رہے ہیں شپمن گل کے لیکن شپمن گل نے جو 119 بولوں تک اپنے آپ کو روک کے رکھا اور 120 بول کے اوپرسن شویب بچیر کے سامنے سٹریٹ آن پر چھکا مار کے اس نے اپنی الال اعلان کرتی ہے that we are going for the victory that was an exact method to go forward and weld into team india against all the adversities against all the negativities against all the odds that no eyes against all the basketball making a comeback in the first test match دوسرا تیسرا چوتھے test match اپنے نام کر کے اور اس situation سے کہ چوتھے test match میں وہ situation آگئی کہ آپ سے دو دن پہلے india was trailing by 134 runs and they have staged such a miraculous such a memorable such a remarkable comeback in the face of basketball کہ آج Benzstrokes بھی ہیران اور پریشان ہے کہ پچھلی press conference میں وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی دھبرانی کی بات نہیں ہے ہم 434 runs سے ہارے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ابھی بھی 3-2 کر کے سیری جیت کے جائیں گے لیکن Benzstrokes کے جو سپنے تھے خواب تھے اس کو چکنا چور کیا شوپن گل اور دروس جورل کی اس بہادوری نے جو کہ بہادوری آپ کو test cricket میں کبھی کبھار بہت important ہوتی ہے ہر دفعہ چوک کے چک کتنے important نہیں ہوتے کبھی کبھار single double block کرنا بھی اترہ important ہوتا ہے کبھی کبھار wicket پہ کھڑا رہنا بھی بہت important ہوتا ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے بھارت نے بڑی مسکل حالات میں بھی انگلیٹ